آف سیول پاور ایمپلائی ہونے کے تحت کیے گئے اقدامات سے آگہی دینا ہے لیکن سب سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے تمام اہل وطن کو اور دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی موجود ہیں ان کو یوم پاکستان مبارک اسی برس قبل آج ہی کے دن ہمارے اصلاف نے ایک منزل کا تائین کیا تھا اور یکچہ ہو کر ناممکن کو ممکن کر دکھایا دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا ایک ایسا سنگے میل جو ایک قوم نے یکچہ ہو کر ایک منزل پاکستان حاصل کر کے دکھایا آج ان تمام اکابرین کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے ایک آزاد وطن اور اس دو قومی نظریہ کے لیے جس کی سچائی آج سب پر آیاں ہو رہی ہے آج پھر تیس مارچ آج پھر ان اکابرین کے وارثوں کو ایک نیا چیلنج درپیش ایک ایسی گدرتی آفت جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا حتیٰ کہ ترقی آفتہ ترین ممالک بھی کوویڈ نائنٹین یا کرونا وارث کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں انیس سو چالیس میں قیام پاکستان مقصد تھا منزل تھی اب ایک مرتبہ پھر یقجہ ہو کر محفوظ پاکستان کے لیے قوم کو کٹھا ہونے کی ضرورت ہے آج کا دن کشمیری بین بھائیوں کو بھی یاد کرنے کا دن ہے جو بدترین ریاستی دہشتگردی اور اس قدرتی آفت کے مقابلے میں بھی بیار و مددگار ہونے کے باوجود اپنے حق خود رادیت کے لیے مضامت کی مثال بنے ہوئے ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام اس جد و جہد میں ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ پاکستان کو اس وقت کرونا وارث کا شدید چیلنج درپیش ہے یہ حقیقت ہے کہ چیلنجز کا سامنا کر کے ہی قومیں رائز کرتی ہیں ان حالات میں عوام کا ریاست پر بھرپور اعتماد ہی اس صورتحال سے نکلنے میں مدد دے سکتا ہے افواج پاکستان اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے اور اس سلسلے میں ہر کوشش اور تمام بسائل بروے کار لائیں گی کل شام ایک خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس میں کرونا کا جائزہ لیا گیا حکموت پاکستان نے آئین کے آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحت افواج پاکستان کو ان ایڈ آف سیول پاور طلب کر لیا ہے پاکستان آرمی کی لائن آف کنٹرول اور ویسٹن بارڈرز پر بھرپور اور بھاری ڈپلائمنٹ کے باوجود چیف آف آمی سٹاف نے تمام اویلیبل ٹروپس اور افواج پاکستان کے تمام میڈیکل ریسورسز کو ضرورت کے مطابق ٹپلائی کرنے کے احکامات جاری کر دیئے وفاہ کھانے پینے کی اشیاء اور میڈیکل سمان تیار کرنے والی فیکٹرییں اور میڈیکل سٹور کھلے رہ سکیں گے تمام سکولز بند رہیں گے ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی رہے گی تمام قسم کے شاپنگ مالز ریسٹورانٹس سینماز شادی ہال سمنگ پولز اور غیر ضروری نکلو حرکت پر پابندی رہے گی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ صرف فوڈ سپلائی چین کے لیے استعمال کی جائے گی شہروں کے اندر ہر قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی تمام ائرپورٹس انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے چار اپریل تک بند رہیں گے پیٹل پمپس اور منڈیاں سبائی حکومتوں کی طرف نوٹیفائیڈ کی طرف سے نوٹیفائیڈ ڈیس پر ہی کھل سکیں گی اس حوالے سے سبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبے میں مزید گائیڈ لائنز جاری کریں گی جنہیں سیول اداروں کے ساتھ مل کر یقینی بنایا جائے گا تمام حفاظتی اقدامات کے تحت بورڈرز تو بند کر دیے گئے ہیں لیکن اصل بورڈر انسان اور کرونا وائرس کے درمیان ہے جس پر ہم نے قابو پانا ہے یہ انفرادی خاندانی کمیونٹی اور معاشرے کے طور پر مشکل اور سخت فیصلے کرنے کا وقت ہے انفرادی نظم و ضبط اور باہمی دعون تمام اداروں کی کوششوں کو کامیاب کرے گا کرونا وائرس کے خلاف بیسٹ ڈیفنس آئیسولیشن سے بھی زیادہ کوپریشن ہے the task at hand is enormous and very difficult لیکن دنیا نے دو ہزار پانچ کے زلزلے اور دو ہزار دس کے سیلاب اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اس قوم کی ریزلینس کو بخوبی دیکھا ہے موجودہ چیلنج نے ایک بار پھر ہماری نشنھوڈ کو عزمائی ہے لیکن اس مرتبہ خطرہ بہت ہی مختلف نویت کا ہے the likes of which we have not seen in our lifetimes اس خطرے پر قابو پانے کے لیے افواج پاکستان قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی world best practices کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نکل و حرکت کو محدود رکھنا ہی موثر ترین بچاؤ ہے لیکن اس کے ساتھ سکریننگ ٹیسٹنگ کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی بہت اہم ہیں اس سلسلے میں افواج پاکستان اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر تمام انٹری پوائنٹس پر اس پروسیجر کو یقینی بنایا جا رہا ہے اب تک ایک میلین سے زائد مسافروں کی سکریننگ انشور کی گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بارہ ہزار سے زائد سکریننگ ٹیسٹ کیے گئے ہیں ملک بھر میں قائم کیے گئے کارنٹین کیمپس میں سیکیورٹی اور دیگر حفاظتی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہادر اور گیور پاکستانی قوم ایک مرتبہ پھر افواج پاکستان کے ساتھ مل کر اس چیلنج کو بھی عبور کر لیں گے آمی چیف نے اس مد میں اپنی یہ ایک ماہ کی تنخواہ بگیڑیس سے لیفن جنرل تک تین دن کی تنخواہ کرنل کے عوضے تک کے آفسرز نے دو دن اور سولجرز اور جیسیوز نے اپنی ایک دن کی تنخواہ اس وبا سے نمٹ لے کے لیے دینے کا فیصلہ کیا ہے آخر میں میں آپ سب سے کہوں گا کہ اپنی اپنے خاندان اور خاص طور پر اپنے گھر میں موجود بزرگوں کی صحت کی حفاظت کے لیے حکومت پاکستان اور وزارت صحت اور ڈاکٹرز کی جانب سے جو ہدایات چاری کی جا رہی ہیں ان پر ذمہ دار شہریوں کے طور پر عمل کیجئے خود کو اور اپنے پیاروں کو گھروں تک محدود رکھیں تاکہ ہم اس وبا کا مقابلہ کر سکیں میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس جنگ میں پاک فوج لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کیجئے ان ہدایات پر عمل کر کے ہی پینک اور خوف و حراس سے بچا جا سکتا ہے انفرادی حفاظت میں ہی مجموعی حفاظت ہے شکریہ موسیقی